بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی ناظرین میں ہوں انجینئر حسنین مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجینئر پراپرٹی والا موزی ناظرین آج پراپرٹی کے متعلق میں آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دینے لگا بلکہ ایک خوشی کی خوش خبری دینے لگا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں چائے بیٹک ایک یونیک نام نیومیٹر سٹی خاریاں کے اندر یہ ایک بہت دیسی ماحول جیسا سسٹم آ چکا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چار پئی پڑی ہوئی ہیں سامنے ہمارا مین جیٹی روڈ ہے مین گیٹ سے صرف ایک منٹ کی مسافت پر یہ ہمارا چائے بیٹک یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی خوش خبری تیس نومبر دوہزار بائس کو بہت بڑا شیر و شائری کا مشاہرہ ہونے لگا ہے جس کی منجمنٹ راجہ عزر صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں باقی جو اندر ہمارا چائے بیٹک ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں بنتی ہیں پہلے ایک چیز تو پتا چل گی کہ چائے باقی بیٹک کے اور کیا کیا چیزیں ہم کھا سکیں گے پی سکیں گے اور اس کی جو سمنے ماحول ہے بہت زبردہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈانسنگ فونٹین یہاں پر لگی ہوئی ہیں رات کے وقت چلتی ہیں اور بہت پیارا ماحول ہوتا ہے آئیں اندر چلتے ہیں اندر چل کر میں آپ کو سارا ماحول دکھاتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت چائے بیٹک لکھا ہوا ہے اور جو اس کی برینڈنگ کی گئی ہے کمال کی ہے یار یہ رات کے وقت جو لائٹیں چلتی ہیں بہت پیاری لگتی ہیں اور ایک سیمپل سا سادہ سا ماحول بنایا ہوا ہے لوگ بند کمروں میں رہ کے گٹ گئے ہیں یہاں پر آئیں گے ذرا فریشنس محسوس کریں گے ذرا کھلا ڈولا محسوس کریں گے یہ سائیڈوں پر دیکھ لیں دیسی ماحول ہے بلکل تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ راجہ عزر صاحب موجود ہیں والیکم سلام سر کیسے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر سارا کچھ منیج کر رہے ہیں اور جو شیروشائری کا ایک مشہرہ ہونے لگا ہے تیس نومبر کو اس کو بھی منیج کر رہے ہیں انہوں سے پوچھتے ہیں کہ سر کہاں کہاں سے شائر آپ نے بلائے ہیں یہاں پہ آجائیں بہت شکریہ بڑی مربانی سر بہت شکریہ سر سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تینکیو بیری مچ کہ آپ نے جو یہاں پر تشریف لائے ہیں آپ آئے ہیں تو سرائی علمگیر میں یہ پہلی بیٹھک ہے جس کو میں نے ارگنائز کیا ہے گلوپ سٹیٹ اینڈ بیلڈرز نیو میٹرو سٹی آسنگ سائیٹی سرائی علمگیر میں اور ایک سر کی بات ٹوک تو ایک چیز اور بتا دوں یہ شیروشائری بھی کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کامپنی چلا آ رہے ہیں ریال سٹیٹ کے ماننے جانے نام ہے ٹھیک ہے مجھے میں ان سے بیٹھا ہوں پتا چلا ہے شیروشائری بھی بہت اچھی کرتے ہیں ایک شیر بھی سنتے ہیں بعد میں ان سے بات کریں گے پھر اندر بھی سارا دکھائیں گے سر ایک شیر سنا دیں اچھا شیروشائری میں اپنے شیر تو نہیں ہے لیکن جو مجھے شیر پسند اگر آپ ابھی کہہ دیا ہے تو ہسو آج اتنا کہ اس شور میں ہسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے زبردست مائی اور خدا ہم کو ایسی خدای نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے تو یہ جو رونک لگنے والی ہے یہ لگنے والی ہے انشاءاللہ تیس تاریخ کو شام چھے بجے چائے بیٹھک پہ اور میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں کو دوستوں کو جن کو بھی شیروشائری عدب سے لگاؤ ہے وہ تو شیف لائیں گے میرے لیے بہت خوشی ہوگی بیسیکلی جو اس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھٹن میں اس فرسٹیشن میں جو ٹائم چل رہا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جی جوگہ بنائی جانا بیٹھک چاہے اس میں ہم سپورٹس کے لیے ان لوگوں کے لیے فری محول ملے یہاں پر بیٹھیں یہ ساتھ میں نے آپ کا وہ مچ بھی بنایا ہے سردیو میں مائنڈ ایکٹیو ہوں لوگوں کے کھلے محول میں کھلے محول میں اور اچھا اچھا سو سکیں اچھا اچھا سو سکیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارا پرگرام ہے اس کے بعد ہر ویکنڈ ٹو ڈیز کے لیے ہم لائیو میوزکل آ رہے ہیں اس کی بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ سمجھے جو فونٹین ہے اس کا اپنا مدہ ہے تو یہ پورا محول جو بنے گا نا میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سرائل امگیر کھا رہی ہیں جل میں انشاءاللہ تعالی ایسا محول آپ کو کہیں نہیں ملے گا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر باقی ہم اندر سے دیکھتے ہیں اندر سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ بھی ہمارے ویورز کو پتا ہونا چاہیے جو نیو میٹروز کسٹی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں یہ یہاں پر گومنے آ رہے ہیں اسے کھانے پینے کے لیے کیا چیزیں یہاں پر میسر ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے دو بھائی جو شاعر ہیں وہ آگے ہیں تو وہ جو آپ نے آگے شیر سنے تو وہ جو شیر میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اس میار کا نہیں ہوں میں یہاں پر سرائل امگیر میں امین فاروقی صاحب ہیں میرے بھائی ہیں عمران ترشید یاور صاحب یہ میرے بتیجے بھی ہیں تو اب میں تمام اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ نہ ایک فیملی گیترنگ بننی ہے میں اس کو لوکل لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ عزت زلط اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے ہم نے اپنی پوری نیت کے ساتھ ان تمام دوستوں کو کٹھا کیا ہے اور یہ کھلے دل کے ساتھ سارے آ رہے ہیں ان کی محبتوں کا تمام شوراہ کا میں اتنا کی ممنون ہوں اتنا شکر گزار ہوں کہ میں آج اپنے اس بتیجے کے آنے کی خوشی میں ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سالانہ مشارعہ ہوگا عمران جی آپ کی قیادت عمران یہ شاعر ہے ہاں الحمدللہ امین فاروقی صاحب یہ بھی شاعر ہے شاعر بھی سنتے ایک شاعر ہو جائے جی بہت شکریہ جی ناجعز صاحب کی محبت ہے ہمیں یہاں مددو کیا اور ہم لوگ حاضر ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوستوں کا اس مشاعرے کا انقاد کرنا اور ہمیں اپنی اس خوبصورت تقریب کی مذبانی میں شامل کرنا یہ راجعز صاحب کی محبتوں کا شکریہ ہم گلوب کے اور جو چائے بیٹھک ہے ان کے ممنون ہے کہ انہوں نے آج کے اس دور میں شاعروں عدیبوں کو ایک مقام پہ اکٹھے ہو کے اپنی تخلیقات اپنی شیری جو ان کی تخلیقات ہیں عوام و ناست کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ ایک آج شیر تو میں آپ کو ایک شیر پیش کر دیتا ہوں کہ لاکھ کاتا ہے تیری یاد کو جر سے میں نے لاکھ کاتا ہے تیری یاد کو جر سے میں نے کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے لاکھ کاتا ہے تیری یاد کو جر سے میں نے کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے اور جب بھی سوچا ہے محبت نہیں کرنی آپ کے جب بھی سوچا ہے محبت نہیں کرنی آپ کے پھر محبت کا اثر مجھ میں نکل آتا ہے پھر محبت کا اثر مجھ میں نکل آتا ہے بہت بہت شکریہ کیا باتتا ہے اس موقع پہ میں ایک بات کرنا کہتا ہوں کہ یقین کر لیں ابھی تو یہ آج ویسے ہی میں نے ان کو ریکویس کی تو یہ آگئے ہیں یہ محفل جو سجے گی انشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں امید ہے کہ تیس تک میں بھی شائر ہو جاؤں گا انشاءاللہ یہ میرے سارے چھوٹے ہیں یہ میرے شہر میں میرے پتیجے ہیں لیکن اللہ پاک نے جو ان کو عزت دیا ہے تو آپ آئیں شہ پورا سے میرے لئے بہت بہت عزت ہے میں آپ کو کلپ دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کن موتیوں کو لے کے آ رہے ہیں تیس کو انشاءاللہ ہاں امین فاروقی صاحب امین فاروقی صاحب دل میرا یہ کرتا ہے کہ جو ان کے فیمس ہے نا یہیں چلے انشاءاللہ تو جی امین فاروقی صاحب آپ ان بھائیوں کی فرمائج پہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائش شیخ بورا سے اور چائے بیٹک پہ تو میں سب سے پہلے گلوب کا نیو میٹر سٹی کا اور چائے بیٹک کا راجہ در صاحب آپ کا عمران یاور صاحب آپ کا اور آپ کا بہت شکریہ کہ مشہرے سے پہلے یہ جو انٹرو آپ دے رہے ہیں تو آپ کی یہ فرمائش کے مطابق ایک گزل کے دو تی نشان کہ برامت ماننا ہم سے طرف داری نہیں ہوتی برامت ماننا ہم سے طرف داری نہیں ہوتی میاں یہ عشق ہے اس میں اداکاری نہیں ہوتی برامت ماننا ہم سے طرف داری نہیں ہوتی میاں یہ عشق ہے اس میں اداکاری نہیں ہوتی اور یہ خود ہی پھوٹ پڑتی ہے کسی خوش روح کلی جیسے یہ خود ہی پھوٹ پڑتی ہے کسی خوش رو کلی جیسے ہر ایک دل پہ محبت کی شجرکاری نہیں ہوتی بہت شکریہ آپ کا اور رائے صاحب آپ کا اور آپ سب کا بہت شکریہ آپ کا اسی بات پہ ایک شیر میری طرف سے بھی ہو جائے علی بھائی اس طرف آپ ہیں راجہ صاحب نے ہمارا دل بھی گرمات دی ہے حالانکہ جوانی کی عمر ہے لیکن اپنے کام سے علاوہ اتنا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آج ایک راجہ صاحب آپ کے لئے عشق ٹوٹا استخارہ کیا عشق ٹوٹا استخارہ کیا پھر راجہ صاحب عشق ہی دوبارہ کیا ہم تو تیری محفل سے اٹھنے والے تھے ہم تو تیری محفل سے اٹھنے والے تھے پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا ہمیں راجہ صاحب ہمیں تم سے بہت امیدیں تھی ہمیں تم سے بہت امیدیں تھی تم نے کچھ نہیں ہمارا کیا بہت شکریہ صاحب آئے اندر چلتے ہیں اندر جا کے مزید دیکھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں یہ جی ہمارا چائے بیٹھک ہے ماشاءاللہ کافی اچھا ماحول گرم ہو گیا تھا باقی جب یہ ایک ایونٹ کی شکل میں آئے گا تو آپ خود یہاں پر اچھے طریقے سے انٹرٹین ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائے بیٹھک ہے آئے ذرا اندر چلتے ہیں اندر جو ہمارے شیف ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا چیزیں اندر موجود ہیں تو اسلام علیکم سر کیا نام ہے آپ بابر نامت اچھا بابر بھائی ان کا نام ہے زیادہ لمحہ انٹرویو نہیں کرتے ہیں بابر بھائی ہمیں یہ بتائے گا کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں سر ہمارے پاس چائے ہوتی ہے مٹکہ چائے ہوتی ہے سینڈویچ ہوتے ہیں مارگریٹا ہے سلشیز ہیں سمودیز ہیں یہ ماشاءاللہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں علی بھائی ذرا قریب آ کے یہ بھی ذرا دکھا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کولڈ ڈرنگ ہے یہاں پر شپیشل چائے ہیں شیکس ہیں کافی ہے سینڈویچ ہے مارگریٹا ہے یہاں پر تو اسی طرح سوڈا بھی ہے دو سوڈا بھی ہے ہر چیز یہاں پر آپ کو ایک ریزنیبل پرائز پر ملے گی نیو میٹر سیٹی کے اندر انٹر ہوتے ہیں گلو پارک ہے اس کے اندر انٹرنیشنل برینڈ ہے وہاں پر جوس کا گلاس ہے نو سو روپیہ کا یہاں پر آپ کو ملے گا ڈھائی سو روپیہ کا اتنی قیمز سسی ہے یہاں پر جو چائے ہے وہ ایک سو بیس روپیہ کی ملے گی کڑک چائے مٹکے کے اندر پاکستان میں پہلی بار مٹکے کے اندر دیسی ماحول میں چائے دیتے ہیں ماشاءاللہ باقی میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور اب مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ